اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى نبی جہل کریم وآلہ الطیبین افطال کریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصوم جنت من النار ناظرین پیغمبر کی حدیث ہے کہ روزہ جہانم سے بچنے کے لئے ایک سیبر ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی عذابے پروردگار سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھیں روزہ کے کہ یہ ایک لوازمات ہیں شرائط ہیں روزہ کی حالت میں انسان اگر قرآن کریم کے بلاوت کرتا ہے اس سے پہلے بھی میں ارزت کر سکتا ہوں کہ ایک آیت کا پہنہ پورے قرآن کریم کے پڑھنے کی برابر ہے ایسے ہی ناظرین آج میں افتار کے سلسلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی بند ہے مومن کو افتار کراتا ہے تو اس کا کیا جو سباہ اس کا کیا مرتبہ ہے باقرآن طور پر پیغمبر کی حدیث ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ روزہ افتار کراؤ چاہے ایک خجور کے دانیہی کے ذریعے کونہ ہو یا آدھی خجور کے ذریعے جب پیغمبر نے روزہ افتار کے سواب بیان کیے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ہم کیسے یہ سواب حاصل کریں آپ نے فرمایا کہ جو روزہ افتار کراتا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرنیتا ہے تو باقرآن فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے کیا تمہارے پاس ایک خجور کا دانہ بھی نہیں ہے اگر چاہو تو آدھی خجور کے دانے کے ذریعے اور ایک گھونٹ پانی کے ذریعے کسی کا افتار کرا دو تو تمہارے یاد بجھ سکتی ہے جو ازاق کیا گیا کیوں نہ ہو آج کے ماحول میں عرض کرتا چلوں کی جیسا کہ لاگ ڈاؤن اور بڑھ چپا ہے ابھی تک تین مئی تھا لیکن اب سترہ مئی تک بڑھا دیا گیا ہے تو ایسے ماحول میں روزہ افتار کی عظمت کو سمجھیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین عمل یہ ہو جائے گا اس لئے کہ اس کرونا وائرس اسی مہامارے کے چلتے لاگ ڈاؤن کے تحت جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں جو ضرورت مند ہیں اگر ان کا ہی افتار کرا دیا جائے تو کیا کہنا اس لئے کہ یاد رکھیں بھارے ہوئے پیٹ کو کھلانا اور ہے کسی بھوکے کو کھلا دینا اور ہے بھوکا جس وقت اسے رضا مل جائے اس کے دل سے جو آئیں نکلتی ہیں اس کی بہتار ہے رواداری اور جس شداری کو دیکھتے ہوئے دولت مندوں کو کھلا دینا اس سے کہیں زیادہ عجل سواب ہے غریب فقیر ضرورت مند کو کھلا دینا تیز لادون کے ماحول میں بہترین موقع ہے کہ آپ ضرورت مندوں تک ان کی افتاری سہری اور کھانے کا سامان پہچا دیں تی بہترین موقع ہے اس لئے کہ عذاب سے یہ ہمارا روزہ افتار بھی محفوظ کرتا ہے یاد رکھیں ایک منزل وہ آئے گی رودمیشر کی جب اکاسی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اس دن انسان کی زبان خاموش ہو جائے گی آزا و جوار ہیں اس کی بولیں گے دوسری چیزیں اس کی گواہی دیں گی مثلا انسان جس مسلح پر مسلح نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلح گواہی دے گا خدا کی بارکان میں کہ اس نے میرے اوپر نماز پڑھئی ہے وہ سجدہ گاہ جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا ہے وہ تصویر جو مکمل ہمارے ہاتھ میں رہی مستقی وہ تصویر گواہی دے گی کہ پروردگار اس نے تصویر کیے دے گی یاد رکھیں کہ ایک ایک عمل ہمارا گواہی دے گا روزہ منشار کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے افتار جب ہم کرائیں گے تو وہ سامان گواہی دے گا کہ مابود میرے ذریعے اس نے اس مستقی ضرورت مند کی مدد کی تھی اچھا دنیا بھی بڑی عجیب ہے لوگ شارٹ کٹ راستہ زیادہ تلاش کرتے ہیں جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ روزہ افتار کرانے کا سواب یہ ہے کہ اگر انسان ایک گھوٹ پانی سے بھی افتار کرا دے تو جہنم کی آگ اس سے بجھ سکتی ہے تب کئی ایسا نہ ہو کہ لوگ سوچنے لگیں کہ جب جہنم کی آگ افتار کرا دینے سے بجھ جائے گی ہم پت جائیں گے تو پھر روزہ بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا افتار ہی نہ کرا دیا گیا بہت سے لوگ ایسے ناظرین مل جائیں گے جو ممکن ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد یہ سوچیں کہ وہ یہ جب عذاب سے بچ جائیں گے افتار کرا گے تو پھر دین بھر بھوکا پیسہ رہنے کی ضرورت کیا ہے یاد رکھیں ایک مثال آپ کے سامنے میں دے دیں کوئی کمپنی ہے ایک ملازم نوکر پورا مہینہ نوکری کرتا ہے کتنا ملتا ہے اسے مثالاں پندرہ ہزار ملتا ہے آٹھ گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی ہے آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی کرتا ہے یعنی پڑھڑے پانچ سر روپے پڑھتے ہیں اس کے مالک نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آٹھ گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اور کر سکتے ہو تمہیں پرابر دو سر روپے ملیں گے پورے دن کی مزدوری ایک نوکر کی ملازم کی کمپنی میں کام کرنے والے کی مثلا پانچ سر روپے ہے اوور ٹائم میں ایک گھنٹہ صرف کر رہا ہے تو دو سر روپے دو گھنٹہ چار سر تین گھنٹہ چھے سو تو وہ بھی تو یہ سوچ سکتا ہے کہ پورا دن آٹھ گھنٹہ کھڑنے سے بہتر ہے کہ دو گھنٹہ آو چار سر روپے مل جائے گا نکل چلیں گے تو کیا اسے مل جائے گا وہ نہیں کمپنی کہے گی کہ بھلیا یہ اوور ٹائم آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کریں گے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ روزہ افتار یا نوافل اور دیگر تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ روزہ افتار کرنا مستحب ہے غریب کو کھانا کھلانا مستحب ہے نافلہ نمازیں پاننا یہ مستحب ہے جس طرح سے ایک کمپنی جو واجب ڈیوٹی آٹھ گھنٹے کی ہے جب اس کو آپ انجام دیں گے تک بھی وہ اوور ٹائم دے گا ویسا ہی اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں روزہ افتار کرا دینا یہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا سکتا ہے لیکن یہ عجر اس وقت ملے گا جب ہم واجب روزہ رکھیں گے پہلے جب خود روزہ دار ہوں اس کے بعد روزہ افتار کرانے کا سواب حاصل کرنے کی امید رہی ہے ایسی مسئلہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مثلا کرولائے مواللہ کی زیارت کرنا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کا سواب ہے ایک زیارت ستر حج کے برابر تو بہت سے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حج کرنے سے فائدہ کیا ہے ایک منطور زیارت پر چلے جاؤ ستر حج کا سواب مل جائے لیکن نہیں اگر مستطی ہیں تو زیارت کا یہ ستر گنا سواب اسی وقت ملے گا یعنی ستر حج کا سواب اسی وقت ملے گا جب آپ واجب حج کو ادا کریں گے پہلے تو ناظرین جب ہم واجب کو امور کو ادا کریں گے تب مستحق کا سواب ہم کو ملے گا ہاں ایک بات اور ہے میں نے کہا کہ ایک ایک چیز گواہی دے گی آیت اللہ مرشی نجفی انہوں نے وسیعت کر دیا کہ یہ چھوٹا سا قرآن میرے پاس رہتا ہے جس کی میں ایک سا تلاوت کرتا ہوں اس کو میرے ساتھ قبر میں دخن کر دیا جائے ناظرین قرآن اس کی تلاوت ہمارے گھروں میں جو عالماری پر رکھا ہوتا ہے قرآن ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے قرآن پڑھنے کے لئے آیا ہے سمجھنے کے لئے آیا ہے عالماری اور گھر کی زینت بنانے کے لئے نہیں آیا ہے اس کو پڑھیں ہیں بعض سورے ہیں جو الگ الگ خواست رکھتے ہیں مثلا سورہ ملک ہے جو قبر کے عذاب سے نجات دیتا ہے اس کی خاصیت ہے سورہ تقاثر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ سورہ کفن پر لکھا جائے یا سورہ ملک کفن پر لکھا جائے الحمدللہ جو کربلا مولا وغیرہ سے کفن آتے ہیں سورہ یاسین ہے عزارت آشورہ وغیرہ یہ سارے چیزیں لکھی ہوتی ہیں تو ان سارے چیزوں کو آپ قبر میں لے کر جا سکتے ہیں مثلا سورہ ملک آپ لکھ کر رکھ دیں یا پڑھیں روز پڑھنے کا بھی سواب ہے یا آیت القرصی ہے یہ سارے چیزیں ایسی جنہیں مستقل پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو ایک بات اور عرض کر دیں ان لوگوں کے لیے جو امامہ حسین کے عاشق ہیں جو لوگ زہرت آشورہ کا ورد کرتے ہیں پڑھتے ہیں کوشش کریں کہ ہر روز زہرت آشورہ پڑھیں اس لئے کی زہرت پڑھنے کے بعد جب آخر مرحلے میں آپ سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں جا کر چھوٹی سے دعا پڑھتے ہیں جس کے درمیان میں یہ جملہ بھی ہے اللہم رزقنی شفاعت الحسین یوم الورود یا اللہ ہم کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرما یوم الورود اس دن جس دن ہم قبر میں اتارے جائیں جس دن ہم قبر میں وارد ہوں تو یقینا پڑھتے کہتی ہیں کہ مولا جو امام کا ظاہر ہوتا ہے یا ذہرت آشورہ کا پابند ہوتا ہے قبر میں اس کی آتے ہیں اور کیا کہنا جس مومن کے قبر میں خود سرکار سیدر شہدہ تشیف لے آئے صرف اسی کی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پورا قبرستان ہر قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہوگا تو ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچائیں خدا کی رحمت کے امیدوار بنیں ایسا عمل انجام دیں کہ خدا بندیالم جاولیہ قرآن میں جنت کا تذہرہ ہے آپ جنت کے مستحق قرار بڑھیں اور عذاب خدا سے بچ سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ